بابر آزم کے لئے یہ ہے کہ یہ موقع ہیں ماشاءاللہ سے ٹاپ کے پیر اتنی چھوٹی عمر میں اتنی اچھیف کر لیا ہے اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے یہ کیپٹنسی تو بہت بہت ایک چھوٹا سا وہ ہے اس سے باہر نکلے اور پرفارمس دیں اور پاکستان کے لئے ونڈرز کرنا اور بابر آزم ایک ایسے پیر ہیں جو کہ میں نے تو صرف دس ہزار رنس کریں وہ پندرہ ہزار رنس تک کر جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ کنٹوورسی سے باہر جانا پڑے گا آپ کے سامنے ویرات کولی ہے ویرات کولی نے آپ کے سامنے کیپٹنسی چھوڑی ہے اور خود چھوڑی اس نے اور آج ان کے پرفارمس دیکھ لیں وہ سارے دنیا کے ریکارڈز کو توڑنے چلیں میرے خیال سے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ کین کی لئے کھیلیں اور اگر تھوڑا بہت انرجی بچ جائیں تو بھائی پر اپنی لئے کھیلیں میں تو یہ سوچ ہوتی بابر آزم کے لئے میرا یہ سجیشن ہے کہ وہ اپنی کرکٹ پر فوکس کریں یقین کریں کہ جب میں چھوٹے بچوں سے ملتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بابر آزم سے یہ میسیج دے جان کو کہ وہ پرفارم کریں اور بابر آزم کے لئے یہی ہے کہ وہ اپنی پرفارم بھی کریں اور دیکھیں جب آپ بابر آزم کیوں کیاپٹن بنے تھے اور مجھے یاد ہے میں بھی اس وقت میں نے پاکستان ٹیم کو جوائن کیا تھا اس وقت یہی یہی بہائنڈ یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ جو سب سے بیسٹ پلیئر ہے کیونکہ اس وقت اتنا چوائسز نہیں تھے تو بابر آزم سب سے بیسٹ پلیئر تھے اور سب سے دارا پرفارم کر رہے تھے تو وہ جہنا انہیں اس وقت یہی سوچا اس وقت چیرمن نے اور میرے سامنیے فیصلہ ہوا تھا کہ جو سب سے بیسٹ پلیئر ہے اس کو ٹیم کا کیفٹن ہونے چاہے تو بج بات درسم میں یہ کہ آج اگر بابر آزم یا جتنے بھی وہ باکٹ ٹاپ کے پلیئر ہیں وہ پرفارم کریں تو آٹومیٹر ہی آپ کی پرفارمس بولے گی تو میں ایک بات یہ دیکھتا ہوں باز وقت جو ہمارے جو پلیئر ہیں وہ باز وقت وہ کھیلتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں